اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم عالی جناب پرنسپل صاحب وائس پرنسپل صاحب قابل اطرام معلمین و معلمات عزیز طلبہ و طلبات آج ہم ایک مختصر لیکن بہت ہی خاص تقریب کو منانے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارے ملک کی آزادی کے مجاہدین میں سے صفحے اول کے مجاہد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور ماہیر تعلیم جن کی ایڈیوکیشن پولیسیز ہر ایڈیوکیشن کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں پوری انڈیا میں چاہے کوئی ڈی ایٹ کرے یا بی ایٹ کرے یا کوئی اور پیچر سٹریننگ کرے ان کی ایڈیوکیشن پولیسیز پڑھائی جاتی ہیں میری مراد آج ہانی مولانا عبوالکلام آزاد صاحب سے ہے تو وہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بھی ہے اور ماہیر تعلیم دی ان کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے سنٹرل گورنمنٹ کے ذریعے یہ تائی کیا گیا کہ ان کی یوم پیدائش یعنی 11 نویمبر کو نیشنل ایڈیوکیشن ڈیک قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جائے نیشنل ایڈیوکیشن ڈیک قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جائے ایک ہفتے تک کے سلسلے میں الگ الگ سکوس میں اور یہاں تک کے منترالے میں پوغام سلتے ہیں تو آج ہم بھی اسی تقریب کو منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو مولانا آزاد جو سب سے ان کا چھوٹا لقب جسے ان کو یاد کیا جاتا ہے مولانا آزاد کے بارے میں آپ کو معلومات دینے کے لیے آپ ہی کے ساتھیوں نے کچھ تیاریاں کی ہے تو میں بلا کسی تاخیر کے ان بچوں کو یہاں پر آواز دیتا ہوں سب سے پہلے محمد زیان محمد اسلام سیون تے کے تعلیب علم ہے یہ مولانا آزاد ایک قومی رہنما اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آپ توجہ سے سنیں اور اپنے لئے سبق حاصل کریں محمد زیان یہ تھے محمد زیان اب اس کے بعد قومی یوم تعلیم اس عنوان پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہیں امینہ فردوس جو ٹین سی کی طالبہ ہے امینہ فردوس یہاں پر آئیں اور قومی یوم تعلیم نیشنل ایجوکیشن ڈے پر اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں امینہ فردوس اب اس کے بعد میں سب سے آخر میں میں ہماری سکول کی معلمہ خدیعہ بانو صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کے اظہار کریں اور تمام طلبہ و طالبات کی رہنمائی فرمائیں خدیعہ بانو صاحبہ اس سہر حاصل اور پروجوش اور پر حکمت خطاب کے لئے محترمہ خدیعہ بانو صاحبہ کا بہت بہت شکریہ اب میں اختتام پر آج کی اس تقریب کے صدر اور ہمارے سکول کے صدر مدرس آلی جناب الہار افتخار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مقتصر انداز میں بچوں کی رہنمائی فرمائیں اور قومی یوم تعلیم پر اپنا ایک پیغام دیں حلی جناب افتخار احمد صاحبہ حلی جناب پرسپل صاحب پیارے بچوں اس پرگام کو ختم کرنے کے پہلے میں صرف ایک بات کی طرف آپ کا یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا نام عمال بند ہو جاتا ہے اس کے جو نیک عمل یا غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے سوائے ان چیزوں کے جو وہ اپنے مرنے کے بعد چھوڑ جا رہا ہے وہ کیا کیا ہے جیسے ایک سبیل لگا لی پانی کے لیے ایک کوئن خدوا دیا ایک مسجد مدرسے کی تعمیر کر دی یا ایک تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا ایک تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا تو اس سے تعلیم حاصل کرنے والے اور اس سے تعلیم حاصل کرنے والے یہ اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں کو درج کرواتے رہتے ہیں یعنی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے تو مرنہ آزاد مرنہ ابو القلام آزاد نے تعلیم پولیسی دی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کھولے ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں آج بھی لاکھوں کرونوں نیکیاں درج کرتے جا رہے ہوں گے اور ان کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے اس مقام پر ہم انہیں خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے اور تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والے ہر شخص کے لیے اپنے سکول کے عقابرین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام اتا کریں تو اب پرنسپل صاحب کی اجازت سے اس تقریب کے یہاں پر اقتطام کیا جاتا ہے